پاک پوچ کا آپریشن عظم استحکام پر بلا جواز تنقید پر اظہار تشویش شارمی چیپ جنرل آسیم منیر کی زیر صدار اتکور کمانڈرز کانفرنس شرکہ نے ملکی استحکام اور معوشے خوشحالی کے لیے عظم استحکام کو وقت کی ضرورت قرار دیا آئی اس پی آر کی طرف سے جاری علامی کے مطابق اسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا نہ صرف بخوبی ادراک رکھتی ہے بلکہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے ان کے پائیدار حل کے لیے بھی کوشاں ہیں سیاسی عظام کے تکمیل کے لیے ڈیجیٹل رہشتگردی ریاستی داروں کے خلاف سازش قرار آرمی چیپ جنرل آسیم منیر کا کہنا تھا پاک فوج تمام مندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے کانفرنس میں معوشی ترقی اور استحکام کے لیے حکومتی کوششوں کی مکمل حمایت کا فیصلہ تحریک انصاف وزیراعظم کی بلائی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق آپریشن عظم استحکام پر تحفظات برقرار لیکن اے پی سی میں حکومتی موقع سننا چاہتے ہیں وزیر دفاع خواج آصف کا پی ٹی آئی کے فیصلے کا خیر مکتم کہا دہشتگردی قومی مسئلہ تمام سیاسی جماعتوں کے شرکت سے مصبت پیخام جائے گا امید ہے خبر پختونخوا حکومت ازمیں استحکام آپریشن کی حماد کرے گی تاریخ کا فیصلہ مشابرت سے کیا جائے گا اسلام آباد انتظامیہ نے آج ہونے والے پی ٹی آئی جلسے کا این او سی منسوخ کر دیا وزیراعظم کی اے پی سی میں پیپلز پارٹی کے نمائندے شرکت کریں گے سیاسی مخالفین جیتے ہیں یا ہاریں انہوں نے رونا ہی ہے بلاول بھٹو کی کوئٹا میں نیوز کانفرنس کہا اے پی سی میں بلوچستان کے مسائل بھی رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ سے باتچیپ کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے بجٹ میں لگائے جانے والے ٹیکسوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا بجٹ اجلاس میں ہمارے ایمین ایز بغاوت پر اتر آئے تھے بلوچستان میں ریسکیو سرویس، پنک بس کے آخاز اور گمبٹ کی طرز پر ہسپتال بنانے کا اعلان لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں برستے باتوں نے جلدھل ایک کر دیا سبائی دار الحکومت کے نشیبی علاقے زیریاب اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلوم، مرید کے، گجمالا، اٹک، وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رم جھم محکم موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا بلوچستان کے بیشتر اسلامی موسم گرم، تاہم کوئٹہ، زیارت، پشین، کل عبداللہ، بارکھان میں گرد چمہ کے ساتھ بارش متوقع وانسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہونے کی وجہ سے اندرونے سندھ بارشوں کا سلسلہ شروع کراچی میں شام اور رات کے اوقات میں بوندہ باندی متوقع مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی نیپرا نے فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 33 پیسے اضافے کی منظوری دے دی فیصلہ مئی کے مہانہ فیول پرائس ایڈسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا روٹیفیکیشن جاری وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں 5 روپے 72 پیسے اضافے کی منظوری دی تھی ٹیکسوں کے ساتھ فی یونٹ ٹیریف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر بھاری بھرکم بلوں کے ادائیگی کے بعد بھی عوام بجلی سے محروم طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کراچی سے پشاور تک شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں ملک بھر میں شارٹ فال 6832 میگا وارڈ کراچی اور کوئٹا میں 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی خبر پختونخواہ میں 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول ملتان میں 10 گھنٹے اور لاہور میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پشاور میں متنی گریٹ سٹیشن پر دھاوا بول کر بجلی بحال کرنے والوں کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی پنجاب حکومت کا 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر پینل دینے کا اعلان 500 یونٹ تک کے سارفین کو سولر پینل لگانے کے لیے 75 فیصد رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بجلی کے بھاری بھرکم بلو پر بہت دکھ ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ ہوں ہمیشہ ان کے حق کے لیے کھڑی رہوں گی کراچی میں سی ٹی ٹی اہلکاروں کے خلاف اغفا اور بھتے کا ایک اور مقدمہ درج مقدمہ آلہ افسران کی تفتیش کے بعد تھانا سولجر بازار میں خاتون کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق سی ٹی ٹی اہلکاروں نے شہری کو اغفا کر کے 20 لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا متاثرہ خاتون نے اپنا زیور اور نق درقم انسپیکٹر رفاقت اور اہلکار ملک خالد کے حوالے کیا شہری کو رہا کرنے کی بجائے الٹا مقدمہ درج کر دیا گیا آج سندھ کے ہدایت پر کام انکواری کمیٹی نے اہلکاروں کو قصور وار قرار دیا